سلام علیکم بھائی میں پہلی دعا بولنا ہوں آپ کے ایریے میں بنا نہ مانیے گا کہاں بولے تھے بھائی میرا جو اس عوام سے یہ کہنا ہے جو بڑے بڑے لڑکے ہیں جو فضول کی جو خرچے کرتے ہیں عوام میں اپنی عوام میں ہم یہ چاہتے ہیں یہ فضول خرچی کو بند کری جائے چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں 18 سال کے 17 سال کے سگرٹ بڑی گول فلیک پی رہے ہیں مسالہ کھا رہے ہیں چورہوں کے چائے رہے پی رہے ہیں ہم انہوں کو بس یہی نصیت دیتے ہیں کہ آپ میں یہ چاہتا ہوں یہ چھوٹے بچے جو ہیں اس شوق کو کم کریں اور رات کو جلدی سوئے بس یہی اتنا سا کہنا دا کامر امام بھائی کریں جو اچھی بات ہے اسے قبول کرنا چاہیے لیکن اچھی بات سج بات حق بات یقیناً اس کو حضم ہوتی ہے مصلاح ہے اب بہت زیادہ گزارش کی جاتی ہے ایک موتبر شخصیت ہمارے در امام میں موجود ہے جناب ہمارے در امام صاحب ہم در پاس کریں گے یہ تشریف لائیں اور دشمنان اہل عبیت کے لیے یا مدہ اہل عبیت میں اللہ علیہ وسلم میں کجھا چاہت پیش کرنا چاہیں گے اب ادراہ سنا رہے تو بہت زیادہ سنگر سے اقبال کریں سب سے پہلے میں منصف کا شکریہ آدھا کروں گا جی انہوں نے آج اس مہجل کا انقاط کیا ہے اور چار میں سے میں خاص طور سے انجمنہ نجل اسلام کی تمام امبروں کے لیے پیش کر رہا ہوں سماتھ فرمائے مصور خاص سماتھ فرمائے جباز بھائی سماتھ فرمائے گل نظر آتے ہیں آپس میں گلے ملتے ہوئے تمام اپنے خاص طور سے انجمنہ نجل اسلام کی تمام امبران کی گزارشیں اسے سماتھ فرمائے گل نظر آتے ہیں آپس میں گلے ملتے ہوئے فاصلہ دیکھا گیا ہے باغ میں خاروں کے بیچ گل نظر آتے ہیں آپس میں گلے ملتے ہوئے فاصلہ دیکھا گیا ہے باغ میں خاروں کے بیچ ایک ہی منزل ہے سب کی سب کا مقصد ایک ہے نفت اچھی نہیں چیکے عزاداروں کے بھی گل نظر آتے ہیں آپس میں گلے ملتے ہوئے فاصلہ دیکھا گیا ہے باغ میں خاروں کے بیچ ایک ہی منزل ہے سب کی سب کا مقصد ایک ہے نفت اچھی نہیں شاہ کے عزاداروں کے بھی نفت اچھی نہیں شاہ کے عزاداروں کے بھی اور چار مصدے اور سماتھ سمائے کس کے سینے میں چھپی ہے گفر کی تاریخیاں کس کے سینے میں چھپی ہے گفر کی تاریخیاں